بکولی گاؤں میں ڈکٹر بابا بھیمراو اور میڑگر کی 133 جینٹی منائی گئی ہے دیس بھر میں آج ڈکٹر بابا بھیمراو اور میڑگر جینٹی منائی جا رہی ہے جس کے اپلکس میں بکولی گاؤں میں ایک بھنڈارے کا اوجن کیا گیا ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے جرورت مند لوگوں کو بائک سوار و سیٹل سوار لوگوں کو 500 سے 600 رینکوٹ وطرن کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ وہاں سے گجرنے والے لوگوں کے لیے بھنڈارے کی بھی ویویستہ کی گئی دکٹر بابا بھیمراو امبیڑگر جو سمیدھان کے رچیتہ کہے جاتے ہیں اور انہوں نے ہی کئی ایسے کانون لاغو کرائے جن سے ایسی ایسٹی لوگوں کو کافی فائدہ ہوا وے انہے ورگ کے لوگوں کے لیے بھی سمیدھان کے ذریعے ملنے والی اپلبدیاں بھی بابا بھیمراو امبیڑگر کی ہی دین ہیں جس کو لے کر دیس بھر میں آج ڈکٹر بابا بھیمراو امبیڑگر جنتی کو بڑا ہی دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے وہیں ہماری بات کاؤں کے لوگوں سے بھی ہوئی جرہ آپ بھی سنیے انہوں نے کیا بتایا ہمارے پاس جو رینکوٹ ہیں وہ ہم گریب آدمیوں اور جو بائیک چرانے والے موشٹے لوگ ہیں جو باریس میں بھیگ جاتے ہیں ان کو ہم کھری میں رینکوٹ بکرت کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی ہمارے لئے ایک بڑی امن اور کا اپلکش ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے یہاں اکھٹے ہوں اور ہم سبھی کے وچاروں کا سمکھن کرتے ہیں پورے گھاؤں کی طرف سے جو یہاں ہے جو میں ایک بندارے کا ایزل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لتارے بری بائیک سے چلتے ہیں تو ویلٹ کو چلتے ہیں ان کو باریس سے بچنے کے لئے رینکوٹ جو سنبھ ہو رہا ہے ہم لوگوں سے وہ امیرس کا ناتل جانگی ہے وہ ان سے یہ سبھا ہے ہم نے رینکوٹ جوالا بات سے بھی لیکن کے لئے پر چلتے ہیں اپنا نام جوگندر سنگھ ہے اور میں بکتارپڑ چھترمہ مینپور گاؤں کا رہنے والا ہوں میں ایک ہی کچھ بول گیا پناہ وہ شروع کروں گا کسی نے صحیح کہا ہے سہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر ورس میلے دیش پر مٹنے والوں کا یہی باقی نصہ ہوگا آج بابا ساب بیمراو امبیڑگر جہنتی ہے اور ہمارے چھتر میں ہر گاؤں میں ان کے لئے بندارے پوجن اور ان کی جو انہوں نے ہمارے کو سویدان دیا انہوں نے جو ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا اس پر لوگ باگ چرچہ کرتے ہیں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے بابا ساب بیمراو امبیڑگر نے دیش کے ہر اس آدمی کے لئے ہر اس ناغرک کے لئے کام کیا کسی جاتی درم سے جوڑ کر بابا ساہب کو نہیں دیکھا جا سکتا بابا ساب بیمراو امبیڑگر نے ہماری ناری سکتی کے لئے اتنا کام کیا انہوں نے ناری سکتی کو گونگٹ پرتھا سے کتنی باتوں سے انہوں نے ان سے باہر نکالا آج جو ہماری محلہ ہماری برابر میں کندہ سے کندہ ملا کر چلتی ہے یہ بابا ساہب بیمراو امبیڑگر کی دیل میں سب ہی اپنے چھترواسیوں کو اور دیش واجسیوں کو ہاردک بد آئی و سب کامناہ دیتا ہوں اور سب ہی سے آشا کرتا ہوں کہ اس مہاپرسوں کے ویچاروں کو اپنے اندر ڈالے اور اپنے جیون کو ان کے حساب سے چلائیں انہوں نے دیش کے لئے اور دنیا کے لئے بہت کچھ کیا ہے جیسے ہوں بکولی گاؤں کا اسٹھائی نیوازیوں آج ہمارے گاؤں بکولی میں بھارت رتن ڈاکٹر بھیمراو امبیڑ کر کی 133 جنتی کا سمارو کیا جا رہا ہے جس میں سمست گاؤں واسیوں کی طرف سے اور جاتو سمات کی طرف سے بندارے کا آئیوجن کیا گیا ہے اور آج کے دن میں جو بارش کو دیکھتے ہوئے جاتو مہا سوا کے اور جاتو سمات کے بکولی گاؤں والوں نے جس میں روتاز سنگھ کےم اور برمپرکاس کےم اور لجے رام کےم جی کے دوارہ یہاں پر رین کوٹ کا وطرن کیا گیا ہے کہ جو بھی گریب آدمی یا بائک سوار جو بارش میں بھیگتا ہوا بھی آیا ہے تو اس کو رین کوٹ پردان کیا گیا ہے اور بھویسے میں بھی ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں سمس گاؤں کی طرف سے بنداروں کا آئیوجن کیا جائے گا اور کرتے ہی رہیں گے موسیقی